اسلام علیکم جی ویدھر ریل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید اور ابھی اس وقت میں موجود ہوں گجران والا میں اور ابھی یہاں پہ اس وقت شدید دوندکہ راج برکرارہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں اطراف کچھ نظر نہیں آرہا اور آپ کو میں یہ دکھاتا چلوں ساتھ ساتھ اور اس وقت یہاں پہ شدید ترین دوندکہ جو راج ہے وہ برکرارہ درجہ رہت کی بات کریں تو دس دیگری سینٹیگری درجہ رہت کیا گیا ہے اور ہماری فرسٹ ویڈیو یہ یوٹیوب بھی ہی اس لیے کھولا کہ آپ کو ویدھر کی لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے رہیں اور آپ کو موسم کی ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ بتاتا چلوں کہ اس وقت کوئٹا کے علاقہ جات میں اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے لیکن آج دوپہر تک وہاں پر جو ہے وہ برس باری کے بھی چانسز موجود ہیں کوئٹا سٹی میں اور اس کے علاوہ آپ کو ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ لورالائی زیارت ان علاقہ جات میں جو ہے وہ برس باری کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے فورٹمندنوں پر بھی ہلکی برس پر سکتی ہے اور اس کے علاوہ اسلام آباد کی مارگلہ پہاریاں وہاں پر جو ہے وہ برس باری کا سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے گیارہ سے بارہ سے تیرہ ڈیٹ تک گیارہ ڈیٹ سے لے کر تیرہ ڈیٹ تک یہاں پر جو برس باری کے چانسز بھی موجود ہوں گے مارگلہ ہلز میں کب برس باری کے چانسز موجود ہیں وہ آپ کو میں ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا چل کیونکہ اسلام آباد کی جو مارگلہ ہلزیں اسلام آباد زون فائیو کا جو آریا ہے وہاں پر جو ہے وہ برس باری کے چانسز موجود ہیں جمعہ رات کی شام سے لے کر جمعہ کی صبح تک یا جمعہ رات کی دوپہر سے لے کر جمعہ کی صبح تک وہاں پر جو برس باری کے چانسز موجود رہیں گی اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شدید دوند کا راجبر قرار ہے اور ٹریفک کی روانی بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے موہ سے بھی اس و جو ہے وہ سردی کی شدد میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اور ساتھ میں آپ کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ اس جو بارش کا سپیل آ رہا ہے یہ کافی طاقتوار ہے مری میں سنو بلیزرڈ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملکہ کسار مری وادی گلزار مری میں سنو بلیزرڈ بھی ہو سکتا ہے وہاں پر جو برفانی طفان جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے لیکن آپ ضرور جائیں برف باری دیکھنے چاہیے لیکن احتیاطی تدبیر کو ضرور اپنایں بارہ کہو میں ٹ میر ہو رہا ہے اور آپ نے اگر جانا تھا فیملیز کے ساتھ ہے اس برف باری میں مات جائیں کوشش کریں کہ آپ فیملی کے ساتھ وہاں پر مات جائیں اور یہ میری آپ کو چھوٹی سی ایڈوائز ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ تقریباً ایک اشاریہ پانچ فیٹ سے لے کر دو سے تین فیٹ دو فیٹ تک جو برف باری ہو سکتی ہے اور مارگلہ ہلز پر بھی برف باری کے چانسے موجود ہیں اس کے علاوہ نتھیا گلی میں چار فیٹ تک برف باری چار فیٹ برف باری کوئی کم برف باری نہیں ہے بہت زیادہ برف باری ہے تو یہ سنو بلیزر ہوگا میں بار بار بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے وہاں پہ جانے آپ ضرور جائیں احتیاطی تدبیر یہ اپنا ہے کہ جو آپ کی گاری کا فیول ہے وہ فل ہونا چاہیے آپ کی جو گاری کا فیول ہے فیول ٹانک ہے وہ فل ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے گاری کے اوپر سنو ٹائر ہونا چاہیے تاکہ اگر وہاں پہ روڈ سلپری بھی ہوتا ہے تو جو ہے وہ آپ کی گاری جو ہے وہ سلپ نہ کرے آپ کی گاری وہاں سے آرام سے نکل جائے اور آپ نے دھیان سے جانے آپ ضرور جائیں پرف بری کو انجوائے کریں موسم کو انجوائے کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کو ساتھ ساتھ میں یہ بتاتے چلوں کہ چکوال کے علاقہ جات میں اس جو سپیل آ رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ درجہ منس سات سے آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک چلے گا گجرہ والا میں منس چار تک منس دو سے منس چار تک درجہ رت بھی جا سکتا ہے یہ پیسن کو کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ ابھی جو اب مگر بھی سسٹم جا وہ پاکستان کے جو بلوچستان ہے اس کے رسے پاکستان و encantao ڈاورد ہونے رہے ہ sono ان کے رسے پاکستان کے بلوچستان و کے پیسے میں بلوچستان جاتے ہیں اور مختلف علاقے جات میں اس وقت بارش اور سلسلہ بھی دیکھا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہماں کی رفتار کی رہ سکتی جب گوادر کی علاقہ جاتے ہیں پنجیگور ان علاقہ جات میں جو ہے وہ ریت کا طفان متاثر کر سکتا ہے اور بہرہ عرب میں جو ریت جو وہ جمع ہو سکتی ہے ساری اور یہ آپ کو ویدر اپ ڈیٹ آج دے رہا ہوں کہ گجرانوالا میں بھی بارش کے چانسز موجود ہیں یہاں پہ کتنی بارش ہوتی ہے اور یہاں پہ کیا کیسا ویدر رہتا ہے ویسے تو یہاں پہ بارش ہی ہی ہوگی یہاں پہ برف باری یا وغیرہ کے درجہ ہر ہے تو almost donor یہ جو سسٹم ہے سٹرونگا لیکن یہ اس کا جو زیادہ تار جو روخ ہے وہ اسلام آباد کی جانب ہوگا پہاڑی علاقہ جات کی جانب ہوگا یہاں پہ مدانی علاقہ جات میں جو بارش ہے وہ اتنی زیادہ نہیں accepted ہے لیکن بارش ہے accepted آج یا کل بارش ہو سکتی ہے یہاں پہ مدانی علاقہ جات میں لیکن جو میرپور ہے وہاں پہ میرپور اور بیمبر کے علاقہ جات ہیں وہاں پہ جو تیز بارش کا سلسلہ دیکھا جا سکتا ہے تو یہ تھی ویڈیو اپ ڈیٹ جو آپ تک پہنچانے ضروری تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پسند ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ویڈر پارک کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکویں پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا ہارڈ نوٹیفکیشن آپ تک بہت سانی مل سکے ویڈیو اچھی لگی تو اجازت دیں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی اللہ حافظ